بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی اخبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما آپ کو پتہ ہے کہ ہم چپٹر کر رہے ہیں سفید چاندی کی طرح نٹنگ بنائی کرنے والی نیڈل سلائیا ہم اس کے پہلے ٹو پارٹس کر چکے ہیں آج ہم اس کا تھرڈ پورشن کریں گے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کیسا علم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت پیارے بچوں آپ پڑھنا لکھنا سیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اپنے رب کا تعرف حاصل کریں اپنی زندگی کا مقصد جانیں اپنی دنیا کو بھی کامیابی ہم کنار کریں اور آخرت کو بھی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر یہ علامہ اقبال کا شیر ہے تو یہ جان لیں کہ ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر جب تک ہم اچھے مسلمان نہیں بنتے ہم اچھے پاکستانی بھی نہیں بن سکتے اور جب تک ہم اچھے مسلمان نہیں بنیں گے ہمیں دنیا میں عزت بھی نہیں ملے گی تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں آپ کو پتہ ہے کہ سنا اپنی گرینٹ پیرنٹس ڈے کے لیے اپنی دادی کی جو سوئیاں ہیں سلائیاں ہیں وہ سکول لے گئی تھی تو اب وہ جب وہ گھر واپس آئی تو وہ بہت زیادہ پور جوش تھی کہ اس کا دن سکول میں کیسا گزرا اس کے بارے میں دادی امہ کو بتائے جب سنا سکول سے گھر پہنچی تو وہ بہت پور جوش تھی کہ وہ اپنے دن کے بارے میں دادی کو بتائے دا سٹوڈینٹس لاؤڈ ہار سٹوری about her grandmother's knitting سٹوڈینٹس کہتے ہیں طالب علموں کو loved پسند کرنا her story اس کی کہانی about the grandmother's knitting دادی امہ کی بنائی کے بارے میں یعنی جو سنا نے اپنی دادی امہ کی کہانی انہیں سنائی تو اس کے جو دوست تھے انہوں نے اس کو پسند کیا اس کا اگر ہم با محاورہ ترجمہ کریں تو یوں آئے گا طلبہ نے دادی امہ کی بنائی کے بارے میں اس کی کہانی کو پسند کیا تھا to her horror horror کہتے ہیں خوفناک وحشتناک they were not there کہ وہ جب اس نے بیک کھولا تو سلائیاں نہیں تھی اس کی وحشت سے وہ وہاں نہیں تھی یعنی اس کے بیک میں سلائیاں نہیں تھی she misplaced her grandmother's most important possession misplaced کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا گم کر دینا important اہم possession ملکیت کو اس نے اپنی دادی کی سب سے اہم ملکیت کو گم کر دیا تھا یعنی وہ سکول لے کر گئی اور وہ سلائیاں گم ہو گئیں sona was too scared scared کہتے ہیں خوف صدا پریشان ہو not to imagine how how disappointed ڈاڈی would be imagine خیال کرنا how disappointed نا امید ہونا کہ اگر ہم اس کا باہ محاورہ ترجمہ دیکھیں تو یہ آئے گا sona کو یہ سوچ کر بھی خوف آتا تھا کہ دادی کتنا مایوس ہوگی کہ اگر دادی کو پتا چل گیا تو وہ کتنا مایوس ہوگی کہ ان کی سلائیاں گم ہو گئی ہیں did somebody in class steal them steal کہتے ہیں چوری کرنا did somebody کیا کسی نے کلاس میں چوری کر لیا تو پیارے بچو چوری کرنا اچھی عادت نہیں ہوتی کیا کلاس میں کسی نے انہیں چوری کیا یہ اس کے دل میں خیال آیا did she forget them somewhere forget کہتے ہیں بھول جانے کو کیا انہیں وہ کہیں رکھ کر بھول گئی سنہ جو ہے وہ رونے میں یعنی خود بخود اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کیا رونے میں مدد نہیں کر سکی یعنی بغیر مدد کے ہی اس کے آنکھوں سے آنسو رما ہو گئے سنہ hesitantly walked into دادی's room hesitant کہتے ہیں ہچکچانے کو تھوڑی سی رکاوٹ کے ویسے تو وہ بہت خوش دلی سے دادی کے کمرے میں جاتی تھی لیکن کیونکہ اب اس کے دل میں خٹ پڑ تھی کہ دادی کی سلائیاں گون کی ہیں تو وہ ہچکچا رہی تھی دادی کے کمرے میں جانے میں سنہ ہچکچاتے ہوئے دادی کے کمرے کی طرف چلی گئی سنہ I am so glad you are home I cannot find my silver knitting needles anywhere دادی اممہ نے سنہ کو دیکھتے ہی بہت خوشی سے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم گھر پر ہو میں اپنی silver knitting needles جو ہیں سفید بنائی کی سلائیاں ڈھونڈ رہی ہوں لیکن میں انہیں کہیں نہیں پاتی سنہ مجھے بہت خوشی ہے کہ تم گھر آگئی ہو مجھے اپنی سفید بنائی کی سلائیاں کہیں بھی نہیں مل رہی ہیں دادی نے آئی واس پلیننگ ٹو میک یو آئی سپیشل ڈریس ٹوڈی ڈو یو نو ویر دی آر پلیننگ ہوتا ہے منصوبہ بندی کرنا ٹو میک یو آئی سپیشل ڈریس تمہارے لیے خاص ڈریس ایک لباس بنا رہی ہوں آج دو یو نو ویر دی آر کیا تم جانتی ہو کہ وہ کہاں ہے میں آج ایک خاص لباس بنانے کا ارادہ کر رہی تھی کیا تم جانتی ہو کہ وہ کہاں ہے یعنی وہ سلائیاں کہاں ہیں دادی asked with concern concern ہوتے ہیں کسی چیز کی فکر کرنا فکر مندی سے دادی نے سنا سے پوچھا دادی نے پریشانی کے ساتھ پوچھا without thinking سنا said i saw taking them outside to play without thinking سوچے سمجھے بغیر سنا نے کہا i saw ali taking them outside to play میں نے ali کو دیکھا کہ وہ ان کو کھیلنے کے لیے باہر لے جا رہا ہے تو پیارے بچوں جب آپ جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو سوچے سمجھے بغیر کسی پہ الزام رکھ دینا اچھی بات نہیں ہوتی سنا نے بھی یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ کیا کہ رہی ہے اس نے فوری اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے علی کا نام لے دیا سنا نے کچھ سوچے سمجھے بغیر کہا میں نے دیکھا کہ علی انہیں کھیلنے باہر لے گیا تھا تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں اپنا اگلا پیراگراف کریں گے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی